الحمد للہ وقفاء و سلامون علی عباده لذین اصطفاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتو یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمان اللہم صلع علی سیدنا مولانا محمد محادن جود والکرم و آلہ الکرام اجمعین انسانی فطرت یہ ہے کہ جب وہ کوئی انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے اپنے معاشرے میں کوئی تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کے کچھ مقاضد ہوتے ہیں یا تو وہ اقتدار چاہتا ہے یا سرمایہ چاہتا ہے یا جھوٹی عزت چاہتا ہے دنیا میں جتنے بھی انقلابات دنیاوی اعتبار سے برپا ہوئے ہیں ان سب کا عالم یہی ہے کوئی نہ کوئی ایک مقصد ضرور پوشیدہ ہوتا ہے اقتدار پاور میں آنا دولت جھوٹی شہرت اور نام و نمود انبیاء کرام کی دعوت ان ساری باتوں سے پاک ہوتی ہے تمامی انبیاء کرام نے قرآن عظیم میں بیشتر نبیوں کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ انبیاء نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے کوئی عجرت نہیں مانگ رہے ہیں تم سے کوئی مادی فائزہ حاصل نہیں کرنا چاہتے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے پر چلو اسے اپنا رب مانو تمامی انبیاء کرام نے اور آقائد ہو جہاں کی سیدت میں تو یہ بات بہت واضح ہے ابتدائی دعوت کے زمانے میں کفار سنادید قریش قریش کے بڑے بڑے لوگ بارگاہ سرور کائنات میں حاضر ہویا کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دولت چاہتے ہیں تو ہم مکہ کی ساری دولت آپ کے قدموں میں ڈال دیں اگر آپ اقتدار چاہتے ہیں تو ہم مکہ کا بادشاہ آپ کو بنا دیں اور اگر آپ کوئی اور خواہش رکھتے ہیں تو مکہ کی حسین ترین عورت سے آپ کی شادی کر دیں آقائد ہو جہاں علیہ السلام علیہ السلام کے نحیم میں اللہ کا نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں تم میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے ہاتھ پہ سورج ڈا کے رکھ دو تو بھی میں اسی دعوت پہ چلوں گا جو مجھے اللہ نے عطا فرمایا ہے یہ کام میں کرتا رہوں گا مجھے ان باتوں میں کسی چیز کی کوئی غرض نہیں ہے یہاں جو یہ تین حضرات دعوت کے لئے تشریف لے گئے تھے انہوں نے جب یہ منصوبہ بنایا کہ ہم سنگسار کر دیں گے پہلے دھمکی لئے تیرے کی باز آ جاؤ وہ انہوں نے ہم قتل کر دیں گے پھر یہ پرگرام بنا لیا انہوں نے کہ انہیں تینوں کو سنگسار کر دیں گے تو وہ جو ایک بزرگ تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا ان کے کچھ مجھزات کو دیکھ کر کیا کرامتوں کو دیکھ کے ان کا نام حبیب نجار تھا انہیں دور رہتے تھے آبادی سے پہاڑوں کے دامن میں کہیں رہتے تھے انہیں جب معلوم ہوا کہ ان تینوں رہنماؤں قطر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سنگسار کرنے کا پتھر مارنے کا سب سے تقلید شک یہ ہوتی ہے کہ بٹ بائی بٹ پتھر سے آدھی مرتا ہے تو وہاں سے بھاگے ہوئے آئے دوڑتے ہوئے اور لوگوں کے مجمع برہنہ کہا کہ تم کیا کر رہے ہو اگر یہ جھوٹے ہوتے تو اب تک اس کا انکشاف ہو گیا ہوتا ایک زمانے تبلیغ کر رہے ہیں اگر تم سے دولت مانگتے تو ابھی مسئلہ حل ہو جاتا کہ یہ دولت کیل کر رہے ہیں یہ تم سے کوئی چیز نہیں مانگتے ہیں صرف کلم حق کہتے ہیں کیا اس بنیاد سے سنگسار کرنا چاہتے ہو تو ان لوگوں نے جناب حبیب کو پکڑ لیا اور ان کو سنگسار کر دیا اور سنگسار کے بعد جب انتقال ہو گیا پتھروں سے تو جسم کے ٹکڑے کر دیا یہ درزناک واقعہ پیش آیا پھر اس کے بعد اس قوم پر حضاب آ گیا جس کا تذکرہ کل ہو گا انشاءاللہ آج سمات فرمالیں وَجَاءَ مِنْ اَخْسَلْ مَدِنَ رَجُنْ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِتْ تَبِعُ الْمُرْسَلِينَ اَتْتَبِعُ مَنْ لَا يَسَلْكُمْ اَجَمُ وَمْ مُتَدُونَ آج کے آیتِ کریمہ یہی ہے آئے ایک صاحب مدینہ کے شہر کے انتہائی کنارے سے آبادی سے دور دورتے ہوئے آئے یہ سعا جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ان تین دائیان دین کو شہید کیا جانے والا ہے دورتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا اے میری قوم تم مجھد جانتے ہو میری قوم کے افراد ہو اے میری قوم اتبع المرسلین ان رسولوں کی اتباع کرو عذابِ الٰہی کو دعوت مت دو ان کی اتباع کرو اور ان کی اتباع کرو جو تم سے کوئی عجل نہیں مانگتے آخر دعوت کا بنیادی مقصد کیا ہے ان کے نزدیکر کوئی دنیاوی دعوت ہوتی الہائش ہوتی اختدار ہوتا تو کہتے ایک طویل زمانے دعوت دے رہے ہیں اور تم نے ان کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو سنو تم سے کوئی عجل نہیں مانگتے اور وہی ہدایت پر ہیں تمہیں ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں قبول کرلو ان کی دعوت کو تو ان لوگوں نے انہیں سنگسار کر گیا اس کے بعد کیا ہوا ہے انشاءاللہ کل ارز کریں گے ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیو العلیم و تب علینا انکا تواب الرحیم و صل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمدین و آلہ و آپ صحابے اجمعین بے رحمت کے عرم آرہیت موسیقی